اوڈیو جنگل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے دوستو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے جس کے ستر ہزار بازوں ہیں اور ہر بازوں پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے اور اس کے دائیں رخصار پر سر اخلاص تحریر ہے اور بائیں رخصار پر کلمہ شریف لکھی ہوئی ہے اور پیشانی پر سر فاتحہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے فرشتوں کی ستر ہزار صفے موجود ہیں جو ہر وقت سر فاتحہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اپنے سروں کو اٹھاؤ میں تم سب سے خوش ہوں فرشتے یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی سے ارض کرتے ہیں اے مولائی کائنات امت محمدیہ میں سے جو کوئی بھی سرہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس سے بھی راضی ہو جا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میرے محبوب کی امت میں سے جو کوئی بھی سرہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا میں اس سے راضی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے